اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو امجد عمر اکیڈمی تھوڑا سا بریک آ گیا تھا فسٹ ایئر بائیلوجی میں ایکچولی لاکڈاؤن کی وجہ سے آئی واز ایٹ ویلیج اور میں لیکچر ریکارڈ کم کر رہا تھا تو میں نے صرف سیکنڈ ایئر کے لیکچرز ریکارڈ کیے انشاءاللہ آج سے ہم فسٹ ایئر کے لیکچرز بھی ریکارڈ کریں گے اور ریگلرلی اپلوڈ کریں گے اپنے اس چینل پر تو سٹوڈنٹس فسٹ ایئر بائیلوجی جو کہ بہت آسان بائیلوجی ہے آپ لوگ حیران ہوں گے میں آسان کہہ رہا ہوں فسٹ ایئر بائیلوجی بہت آسان ہے چپٹ نمبر نائن، ٹین، فورٹین، تھوڑے سے لیندھی، تھوڑے سے ٹوف ہیں مگر باقی بائیلوجی آسان ہے اور اس بار تو سمارٹ فلیبس بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تیہ کیا ہے تو کر ہی جانا ہے دل نے حد سے گزر ہی جانا ہے ایسا کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں ہم نے یوں بھی تو مر ہی جانا ہے تو چپٹ نمبر سکس فسٹ ایئر بائیلوجی، ایف ای سی نیم آف دی چپٹر ایز کنگڈم پروکیریوٹی سٹوڈنٹس، کنگڈم پروکیریوٹی پروکیریوٹی لفظ گریک لینگویج کا ہے جس میں دو لفظ ہیں پرو اینڈ کیریون پرو کا مطلب ہوتا ہے بی فور یعنی پہلے اور کیریون کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس، نیوکلیس سے پہلے پروکیریوٹس وہ جاندار ہوتے ہیں جو پروکیریوٹک سیلز کے بنے ہوتے ہیں پروکیریوٹک سیلز جن میں کلیر کٹ نیوکلیس نہیں ہوتا جن میں ڈسٹنکٹیو نیوکلیس نہیں ہوتا جن میں میمبرین باؤنڈ نیوکلیس نہیں ہوتا جن میں میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز ہی نہیں ہوتے اس کو پروکیریوٹک سیل کہتے ہیں سائنو بیکٹیریا کی تو چیپٹر نمبر سکس میں ہم پڑھیں گے بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا کو سٹوڈنٹس اس کو کنگڈم مونیرہ بھی کہتے ہیں لفظ مونیرہ کا مطلب ہوتا ہے سولیٹری ایلون اکیلا تنہا یہ جو پروکیریوٹس ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ یونی سلولار ہوتے ہیں یہ ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ملٹی سلولارٹی حاصل نہیں کرتے سو یہ اکیلے تنہا رہتے ہیں اکیلے تنہا جیتے ہیں تو اس لئے ان کو کنگڈم مونیرہ بھی کہتے ہیں تمام بیکٹیریا کو مائکرو بائلوجیسٹ جو مائکرو بائلوجی کو سٹڈی کرتے ہیں جس میں مائکرو آرگنیزمز کو پڑھا جاتا ہے جو مائکروسکوپ سے دیکھ جاتے ہیں ان کو مائکرو آرگنیزمز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مایکرو بائلوجسٹ تمام بیکٹیریا کو دو بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک یو بیکٹیریا یو کا مطلب ٹرو بیکٹیریا نہیں جو ٹرو بیکٹیریا ہیں جو اصل بیکٹیریا ہیں جو سچے بیکٹیریا ہیں اور دوسرے آرکیو بیکٹیریا آرکیو انشینٹ آرکیالوجی is the branch of science in which we study انشینٹ things رائٹ سو آرکیو بیکٹیریا the انشینٹ بیکٹیریا قدیم پرانے زمانے کے بیکٹیریا basically kingdom سے بڑا بھی ایک ٹکسان ہے جس کو domain کہتے ہیں تین domainز ہیں تمام living organisms کی ان میں سے ایک ہے یو کیریا ایک ہے یو بیکٹیریا اور ایک ہے آرکی رائٹ سو یہ بیکٹیریا کو دو بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مایکرو بائلوجسٹ سٹوڈنٹ تمام living organisms جو زمین پر ہیں ان کو پانچ kingdomز میں تقسیم کیا گیا ان میں سے پہلا سب سے سادہ kingdom kingdom prokiriyoti ہے kingdom bonera ہے جو کہ ہمارا chapter number 6 ہے ہم smart syllabus کو فاکس میں رکھیں گے so جو discovery of bacteria occurrence of bacteria یہ ہمارے smart syllabus میں شامل نہیں ہے so we will not go towards them ہم direct جائیں گے structure of bacteria کے اوپر چار structures ہیں چار چیزیں ہیں جو تمام بیکٹیریا میں پائے جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے cell membrane ایک ہے سائٹو پلازم ایک ہے ribosomes ribosomes eukaryotes کے 80s ہوتے ہیں اور یہ 70s ہوتے ہیں لیکن ان میں present ضرور ہوتے ہیں اور chromatin material chromatin body جس کو nuclear body یا nuclear region بھی کہتے ہیں وہ present ہوتا ہے یہ چار چیزیں میجارٹی اف بیکٹیریا میں سیلوال ہوتی ہے ہم آگے چل کے پڑھیں گے سیلوال کے لحاظ سے بیکٹیریا کو گرام پازیٹیو گرام نیگٹیو میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے وہ بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کچھ ایسے structures ہیں جو تمام بیکٹیریا میں نہیں ہوتے ہیں students جیسا کہ capsules کچھ encapsulated کچھ non encapsulated bacteria ہوتے ہیں slime جیسا کہ flagella جیسا کہ sex پلائی ہیں جیسا کہ fimbry آئی ہیں آپ نے اگر ان structures کے نام نہیں سنیں تو ہم اگلے lecture میں یہ detail میں ڈسکس کریں گے next tip heading ہے ہماری بک میں size we will discuss the size of bacterium چھوٹے سے چھوٹا bacterium 0.1 micrometer کا ہوتا ہے بڑے سے بڑا bacterium 600 micrometer کا ہوتا ہے note کریں micrometer unit use کر رہا ہوں یعنی یہ micro organism جن کو microscope سے دیکھا جا سکتا ہے bacteria and sinobacteria smallest bacterium 0.1 micrometer largest is 600 micrometer ہم کچھ examples دیکھتے ہیں micoplasmas bacteria کی ایک genus کا نام ہے genus جس کی مختلف species ہوتی ہیں ان کا size سب سے چھوٹا ہوتا ہے micoplasma کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ smallest in size ہوتے ہیں 100 to 200 nanometer اس کو اگر ہم micrometer میں convert کریں 0.1 to 0.2 micrometer 0.1 سب سے چھوٹے micoplasma escritia coli جو کہ ہماری intestine میں ہوتے ہیں common bacteria ہیں ان کا size 1.1 to 1.5 micrometer wide انہیں اتنے چوڑے ہوتے ہیں 2 to 6 micrometer long اتنے لمبے ہوتے ہیں کچھ spirochides ہیں یہ بیکٹیریا کی ایک shape کے لحاظ سے classification ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ 500 micrometer تک ان کا size ہوتا ہے لیکن ابھی largest bacterium کے بارے میں میں نے آپ کو نہیں بتایا staphylococcus اور streptococcus یہ دو عجیب سے نام آگے یہ b shape کے لحاظ بیکٹیریا کی types ہیں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ 0.75 micrometer سے لے کے 1.25 micrometer تک ہو سکتے جس کا scientific name acanthrus nigrophuscus acanthrus nigrophuscus acanthrus genus کا نام ہے generic name capital letter سے لکھا جائے گا nigrophuscus specie کا نام specific name small letters لکھا جائے گا acanthrus nigrophuscus brown surgeon fish ہے اس کی intestine میں ایک bacterium recently discover ہوا ہے epilopoe fischal sony اس bacterium کا نام رکھا گیا epilopoe fischal sony کا size 600 micrometer تک long اور 80 micrometer تک wide ہوتا ہے تو students shapes of bacteria کی بات کرتے ہیں general shape کے لحاظ سے bacteria کی تین اقسام ہیں کوکائی جو کہ oval یا spherical shaped ہوتے ہیں کرانما بیزوی انڈانما گول اچھا اب کوکائی جو ہے نا یہ گول bacteria ہیں میں اگر diagram بناو تو یہ spherical یا یہ oval ہے اگر ان کی one plane میں devian ہو one plane mean ایک direction میں اب دیکھیں نا length plane ہے width plane ہے plane ہے اسی طریقے سے high take plane تو ایک plane میں devian ہو تو یا تو یہ ایک ہوں گے تو کوکس دو دو ہوں گے تو diplo کوکس اور ایک لمبی لائن میں جڑے ہو گے تو strepto کوکس یہ ہے chain of کوکائی diplo کوکس بنتے ہیں اگر ڈو پلین میں ہو تو tetrad 4 کو کہتے ہیں ایسے چار کوکائی آپس میں جڑے ہوں گے tetrad اگر 3 planes میں devian ہو تو یہ سارسینہ arrangement بھی بنا سارسینہ 8 کوکائی کو کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اگر devian randomly ہو all directions میں all planes میں تو staphylococcus staphylococcus کو کہتے ہیں tuft کو کہتے ہیں گچھے کو کہتے ہیں جیسے انگوروں کا گچھا ہوتا ہے تو ایک ہمیں حاصل ہوگی ایک random سی cluster of کوکائی جس کو ہم بولیں گے staphylococcus ایک اگزامپل اس کی آپ نے یاد کر لی ڈپلو کوکس نمونی ڈپلو کوکس نمونی آئی یہ کوکائی بیکٹیریہ کی ایک ایک ایگزامپل آپ نے یاد کر لینی دوسری قسم کے بیکٹیریہ بیسل آئی یہ راد شیپ ہوتے ہیں یہ لمبوترے ہوتے ہیں ان کی ڈویئن ٹو یا ٹری پلینز میں نہیں ہوتی یہ ہمیشہ ون پلین میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور یا تو یہ ایسے سنگل بیکٹیریم ہوگا تو اس کو بولیں گے بیسلس اگر یہ دو ہوں گے تو ان کو بولیں گے ڈپلو بیسلس اگر یہ ایسے سیدھی لائن میں کافی سارے جوڑے ہوں گے چونکہ ان کی ڈیویئن ایک پلین میں ہوتی ہے تو یہ سٹرپٹو بیسلس اس اس شیپ پہ فاکس کیجئے گا یہ جو شیپ ہے یہ نہ تو ان کی طرح کوکس ہے اور نہ ان کی طرح بیسلس اس کو بولتے ہیں کوکو بیسلس in between the two so it is کوکو بیسلس سٹوڈنٹس اس کی اگزامپل ویری کامن بیکٹیریم ایکولائی چونکہ پہلے ہم اس کریچیا کمپلیٹ نیم لکھ چکے سپائیڈ پورٹ پہ اب ہم لکھیں گے ایکولائی تیسری قسم ہے سپائیرل بیکٹیری جو سپرنگ لائک ہوتے ہیں جو کوائلڈ ہوتے ہیں جو کروڈ ہوتے ہیں یہ بھی فردر تین قسم ہے ویبریو سپائیر چیٹ ویبریو یہ کاما شیپ ہے جیسے یہ کاما ہوتا ہے یہ کاما شیپ ہے یہ کروڈ ہے سپائیر اور سپائیرو چیٹ میں فرق بچے بھول جاتے سپائیر یہ ریجیڈ ہوتے سپائیرو چیٹ فلیکسی بل ہوتے اب بچے بھول جاتے ان میں فرق کیسے یاد رکھ سپائیرو چیٹ میں بچے چیٹ یاد رکھ چیٹ بڑا فلیکسی بل ہوتے لچک دار ہوتے تو سپائیرو چیٹ فلیکسی بل سپائیر ریجیڈ ہے سپائیر ریجیڈ ہے تو تھک ہے سپائیرو چیٹ فلیکسی بل ہے تھن ہے ظاہر ہے تھن چیز فلیکسی بل ہوتی ہے اور تھک چیز ریجیڈ ہوتی ہے ان کی example آپ بہت ہی باریک ہیئر لائک اپنڈیجز ہیں ہمارے یہ بازو ہمارے یہ ٹانگیں ہمارے اپنڈیجز ہیں ہمارے آزا ہیں ایسے ہی فلیجیلا بیکٹیریا کے آزا ہیں تو یہ ایکسٹریمیلی تھن ہیئر لائک اپنڈیجز ہیں یہ سیل وال کے نیچے سیل میمبرین اس کے نیچے بیسل باڈی سے اوریجینیٹ ہوتے ہیں یہ ایک پروٹین کے بنے ہوتے ہیں جس کا نام ہے فلیجیلن فلیجیلا سے نکلا فلیجیلن سنگلر کو فلی جیلم زیادہ کو فلی جیلا on the basis of presence of فلی جیلا pattern of the attachment and number of فلی جیلا تین میں نے باتیں بول دی present ہے یا absent ہے اس لحاظ سے pattern of attachment کیسے attached ہے اور number of فلی جیلا کے لحاظ سے bacteria کی تین classes ہیں bacteria کی different classes ہیں right sorry a trichus without فلی جیلا جیسے mycoplasma mycoplasma کے بارے میں دو باتیں ہوگی دوسرا without فلی جیلا اور monotricus if single phle gelum is present at one pole ایک پول پہ ایک end پہ single polar phle gelum ہو تو monotricus mono کا مطلب one lofotricus اگر ایک پول پہ ایک پول پہ tough tough فلی جیلا فلی جیلا کا ایک گچہ present ہو تو اس کو lofotricus اگر میں تھوڑا ساپ کو draw کر دوں یہ ایک بیکٹیریا میں without فلی جیلا یہ ایک بیکٹیریا میں one phle gelum monotricus a trichus monotricus یہ ایک phle gelum sorry ایک بیکٹیریا میں یہ tough tough phle gelah اس کو بولیں گے lofotricus students یہ ایک دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک tough tough phle gelah ایک گچہ phle gelah کا اس کو ہم بولیں گے amphitricus اور آخری جو ٹائپ ہے peritricus ہر طرف phle gelah ہے peri around کو کہتے ہیں جیسے دل کے بار ایک دھیلہ ہوتا ہے جس کو pericardium کہتے ہیں peri around اردگرد cardium دل تو peritricus پورے بیکٹیریم کے اردگرد amphi دو طرفوں میں amphitheater ہوتا ہے نا جیسے جہاں پہ یہ ٹی وی شوز وغیرہ ہوتا ہے ادھر بھی لوگ بیٹھتے ہیں ادھر بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو amphitheater amphithe دونوں سائیڈوں پہ lofoe x side پہ tough ٹھیک ہے mono one اور a trichus without phle gelah phle gelah کے دو فنکشن ہیں number one motility یہ motility جیسے ہماری ٹانگیں ہمیں motility دیتے ہیں we move on legs bacteria move with the help of phle gelah یہ motility دیتے ہیں number two یہ chemo taxes معیہ کرتے ہیں اب سپوینٹس دیکھیں بیکٹیریہ کی آنکھیں نہیں ہوتی جس سے وہ فوڈ کو دیکھ سکیں کان نہیں ہوتے کہ وہ کھانا پکتے ہوئے سن لیں smell sense of smell نہیں ہوتی کہ وہ سونگ لیں کھانا بڑا delicious قسم کا پک رہے تو کیسے دیتیکٹر تھے کہ ان کی فوڈ یعنی chemicals کہاں پریزنٹ ہیں وہ phle gelah کے اوپر receptors پریزنٹ ہیں جو chemicals یعنی food جو ہے food chemicals ہوتے ہیں ان کو locate کرتے ہیں اور ان کی direction میں ان کی دشاہ میں چل کے جاتے ہیں اس کو chemo taxes کہتے ہیں chemo taxes means chemo tactic moment یہ وہ moment ہے جس میں ایک پورا organism towards the source of chemical travel کر کے جاتا ہے chemo taxes تو phle gelah in bacteria perform two important functions they provide motility to bacteria they act as they help in chemo taxes in bacteria یہ تھا ہمارا first lecture chapter number 6 kingdom prokaryoty first year biology اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے